اچھا انہوں پتہ ہے کہ قرآن دی جیڑا پڑھ دے رہا ہے انہوں پتہ ہے جنہوں پتہ ہے جنہوں پتہ ہے جنہوں سب تو کو ڈی مسال میں ہیں وہاں دوزار دو میں عمرے پہ گیا غلافے کب آپ پکڑ کے دعا مانگی تھی اللہ مجھے بریلوی مارنا شکر ہے کبول نہیں ہوئی منہوں کہنا چیز تھی اللہ مجھے مسلمان ماری مجھے وہ ایک لطیفہ یاد آگیا ارز کر دو وہ اگلے دن کسی نے ایک لطیفہ شیئر کر آیا تھا مجھے بائیف نے پڑھایا اس کو کسی نے بھیجا تھا ویڈس ایپ کے اوپر یا فیس بک میں تو یوز نہیں کرتا میرے پاس تو سادر سادہ موائل ہے وہ کیلی بیٹھ کے بڑا حاصلی میں نے کہا کیا اس نے کری یہ لطیفہ میں نے کہا سناؤ تو اس میں یہ تھا کہ ایک بندہ جو ہے نا وہ تلوار اٹھا کے نا آج بھی ایڈیا کے اندر تلواریں عام ہیں آپ دیکھیں مہابے گاؤں میں جو ڈنڈوں اور تلواروں سے ابھی بھی لڑائی ہو رہی ہے ظاہرہ غریب لوگ ہیں روٹی نہیں پوری ہوتی تو اسلحہ کہاں سے تو یہ تلوار نہ سمجھئے کہ پرانے زمانے ہی بات ہے ایک بندہ تلوار اٹھا کے مسجد میں آ جاتا ہے مسجد میں ابھی تازہ تازہ نماز ختم ہوئی ہوتی ہے تو وہ آ کے پوچھتا ہے بتائیں آپ میں سب سے نیک بندہ کونس ہے تو وہ سارے لوگ نہ اشارہ کرتے ہیں ایک بابا جی کی طرف کہتے ہیں یہ بابا جی ہیں یہ سب سے نیک ہیں تو وہ کہتا ہے جی چلو بابا جی میرے نار وہ جاتا ہے باہر اور بابا جی کے سامنے ایک بکرے کو قربان کرتا ہے اس تلوار کے ذکر ان کے قدموں پہ ان کو آنر دینے کے لیے لیکن اندر والے یہ بنظر نہیں دیکھ رہے ہیں تھوڑی دیر پا وہ اندر آتا ہے اور اس کے تلوار کے ساتھ خون بھی لگا ہوتا ہے اور بابا جی بھی باہر ہی کھڑے ہیں کہنا جی ان دوستو اس تلوار میں کون ہیں تو وہ سارے کہتے ہیں نہیں امام بھا امام بھا کہتے ہیں نہیں نہیں میں تھے چیک کرنا ہے ایسا میری کیبل نہیں سی آرہی کہ تو آڈیا آرہی ہے کہ ہی وہ جو نماز پڑھانے والے امام جاتے ہیں وہ کہتے ہیں مسجد میں باقی نمازیوں سے یہ پوچھنے آیا تھا کہ آپ کے گھر کیبل آرہی ہے کہ نہیں میری کیبل نہیں آرہی تھی میں وہ پتہ کرنا ہے میں کوئی نیک نہیں دنیا میں اگر نیٹ سے تھوڑا دور ہو جاتے ہیں تو ایسا رکھتا ہے جیسے زندگی خرابس ہی ہوگی ہے تو اس سوالے سے مدنی خود اشارہ فرمائے کہ کیا جنت میں بھی نیٹ ہوگا آپ مطلب وہ جہاں وہ گل فون وغیرہ جہاں وہ جنت میں چلا سکیں گے مجھنٹی ہے بل فرم جھنٹی ہے اب تو کرے گا کی اوئی اب بالا بھیا کرو کہتے ہیں نینیر صاحب کو اپنا اببہ ہی نہیں مل رہا سرکار آپ نے اپنا اببہ بدل لیا اور کتنا اببہ بنا لیا ہے حتم ہی نہیں ہو رہے ہنفی شاہ فہی مال کی عملی ہمارا اببہ وہ ہے جس کی قبر مدینے میں ہے نبی مومنین کی جانوں پر انسے بڑھ کر رات رکھتے ہیں اور نبی کی دینیاں امت کی مائیں ہیں تو نبی امت کے روحانی باب ہوئے لیکن یہ ہے عدوی ہے ہمارا امام وہ ہے جس کی قبر مدینے میں ہے اور تمہارے امام وہ ہے کہ جب مرے تھے تو ان کی شرواریں اتار کے انہیں غزل دیا گیا تھا اب یہ گالی حوید اپنی دے سکتا ہمارے نبی کی طرف پڑھے نہیں اتارے کے وہ ابو دعود میں حدیث موجود ترمزی میں موجود صحابہ کہتے ہیں کہ ہم پہ اہم تاری ہو گئی اور اسی میں ایک غیبی آواز آئی یہ والی نہیں جو کہتے ہیں آواز آئی نہیں خواب میں جو بخاری حوسم حدیث ہے میری وفاق کے بعد اب نبوت کی خبروں میں صرف مبشرات گا دی ہیں جو خواب ہے وہ خواب کی حالت میں جو غیبی حیب کے نبیل اسلام دو ان کے قبروں کی سمیل غزل دیت ہے ہمارے اماموں کی شرواریں اتنی ہیں اور ہمارا امام ہویا جسے کپڑوں سمیل گوزن دیتے ہیں ہاں غزل دیت ہے ہمارے امام کے سائے امام مابلہ صاحب کو مماغا